اپنے کمبے کے ساتھ اجرت کی کردستان سے احکاف کے علاقے میں یہ احکاف کا علاقہ یمن کے قریب اس وقت بڑا بدترین سہرہ آئے وہاں پر جا کر آباد ہوئے اور کچھ حر سے بعد ان کی نسل اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ بہت بڑی ایک تہذیب وجود میں آگئے اور بڑے لمبے کتکار تھے اس قوم کے وسیع علاقے میں ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات تھے اور بڑے اونچے اونچے سکونوں والے وہ محل بناتے تھے ان کے اندر بھی وہی خرابی آئی جو قوم نوہ میں تھی شرک کی خرابی آگئی اللہ نے کئی رسول بھیجے سور احکاف میں آتا ہے کہ رسول کافی آئے لیکن نام صرف اللہ نے ایک رسول کا بس ذکر کیا وہ حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام نے بہت سمجھایا قوم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس قوم کے سرکشوں کو ایک تیز ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تیز ہوا ان پر چھوڑ دی گئی آٹھ دن اور سات راتیں اور ان کے لاشیں ایسے پڑی تھی گویا کہ کھجور کے کھوکنے تنے ہو وہ لمبے چوڑے کتھ کھاٹ انہوں نے نعرہ لگایا تھا من اشد و مننا قوبہ کون ہم سے قوت میں زیادہ ہے اللہ نے فرمایا لیسا اللہ نے بنایا ہے کیا وہ تم سے قوت میں زیادہ نہیں تو اللہ نے اکھاڑ اکھاڑ کے اس ہوا کے ذریعے ان کو پھیکا اور پوری قوم حلاکوی اہل ایمان حود علیہ السلام کے ساتھ بچائیے گا ان کا واقعہ بذرہ تفصیل سے بات کی صورتوں میں آئے گا اور قوم آدھ کی طرف ہم نے بھیجا حضرت حود علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارے لئے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں افلا تتکون تو کیا تم اللہ کے نافرمانی سے نہیں بچو گئے تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا بے شک کہ حود ہم تو تجھے پاتے ہیں ہماقت میں اور بے شک ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تُو جھوٹوں میں سے ہے ماذ اللہ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں میں ہرگز ہماقت میں نہیں ہوں لیکن میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغمات وَأَنَا لَكُمْ نَاسِهُمْ أَمِيرٌ اور میں تمہارے لیے بلکل قابل اعتماد موتبر امانت دار خیر خواہ ہو اب آجب تم تمہیں کا یہ بات عجیب لگی اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْ مِنْكُمْ کہ تمہارے پاس نصیحت آگئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک انسان پر لَيُنْزِرَكُمْ کہ وہ انسان تمہیں خبردار کرے وَأَذْكُرُوْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِنُ اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تمہیں زمین میں نائب بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وَأَذْكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَا اور تمہیں تخلیق میں بڑی بسط عطاقی تمہارے بڑے مضبوط قسم کے قط کاٹ اور جسم بنائے فَسْكُرُوْ عَلَى اللَّهُ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قَالُوْ قوم نے جباب دیا عَجَتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ بَحْدًا اے حود کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی توحید کے ساتھ وَنَزْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُنَ اور ہم چھوڑ دے ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا فَاتِنَا بِمَا تَعِذُنَا لِعَا ہم پر وہ عذاب کہ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے اِن كُنْتَ مِنَ السَّعَدِقِينَ اگر تو واقعی سچوں میں سے ہیں قَالَ قَدْ وَقَى عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اب یہ بحث یہ تقرار بار بار ہوئی ہے بالاخر حضرتِ خود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید سنا دی قَالَ قَدْ وَقَى عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُمْ وَغَذَبُ فرمایا حضرتِ خود علیہ السلام نے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا اَتُجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِل کیا تم مجھ سے جگھڑتے ہو کچھ ناموں کے بارے میں سمیت موہا انتم وآباؤکم کہ جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کوئی دلیل نہیں اتاری یہ کس نے کہا ہے کہ یہ دیوی عزا ہے کیا اللہ نے کہا ہے تم نے جیسے مکہ والوں کے بات میں کر رہا ہوں کس نے کہا ہے مکہ والوں سے کہ یہ دیوی لات ہے یہ منات ہے خود ہی نام لکھ رہی ہے نرازدہ ہوئیے گا بڑا مدودی نے لکھا ہے یہ جرائم ہم نے بھی کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے ہم پر احسانات ہیں صوفیاء اکرام کی تبلیغ کے ذریعے سے ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے مسلمان ہوئے ان کے ہم پر احسانات ہیں لیکن ہم نے صوفیاء اکرام کے وصال کے بعد ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا یہ داتا ہیں داتا صرف اللہ ہے اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی داتا ہے یہ گنج بخش ہیں یہ بات کہاں سے آئی قرآن میں ہے کہ حدیث میں خزانے بخشنے والا صرف اللہ ہے یہ غریب نواز ہیں نوازنے والا صرف اللہ کہاں سے بات یہ آئی قرآن میں حدیث میں ہے کہ یہ غریب نواز ہیں اسی طریقے پر یہ غوث ہیں غوث اعظم نام ہم نے خود رکھا ہے ہمارے پاس تو کوئی قرآن و حدیث سے دلیر نہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کے بارے میں سووے ذر رکھیں یہ تمام بزرگ چاہے وہ علی عثمان ہجویری ہوں رحمت اللہ علیہ چاہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی ہوں رحمت اللہ علیہ چاہے خواجہ مہین الدین اجمیری ہوں چاہے بابا فریر ہوں یہ سب کے سب ہمارے لیے بہت بڑے محسن ہوں لیکن ہم نے ان کے وسال کے بعد ہم نے ان کے کچھ نام رکھ لیے تو حضرت حود نے کہا تم مجھ سے جگھڑ رہے ہو چند ناموں کے بارے میں جو کہ رکھ لیے ہیں تمہارے باپ اور دادا میں ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری فانتظرو پس انتظار کرو انی ما کم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اب تم پر عذاب آئے گا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات و سکر الحکیم موسیقی